بائبل مقدس میں سے چند ایک منٹس میں ہم سکھنے کی کوشش کریں گے بائبل مقدس میں پرانے آہد میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت کس کو حکم دے گا کیا کریں جی سب راہوں میں کیا کریں حفاظت کریں آمین زبور اکانوے کے اندر لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں آمین اس کا مطلب ہے کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں لیکن حکم خدا دیتا ہے وہ تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا اب فرشتے کون ہیں کیا کرتے ہیں اور کیوں ضروری ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے آج کا میسیج تعلیمی میسیج ہوگا آپ ضرور جو لکھ سکتے ہیں لکھ لیجئے جو نوٹ کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ویسے ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ یوٹیوب پر اس میسیج کو سن سکتے ہیں فرشتے جی فرشتے کون ہیں کیا کرتے ہیں اور کیوں ضروری ہیں کیوں خدا کہتا ہے کہ فرشتے ہی آپ کی حفاظت کریں گے لہٰذا آج فرشتوں کے تعلق سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کتاب مقدس میں بائبل مقدس میں تین سو مرتبہ یعنی تین سو کے قریب حوالہ جات ہیں جن میں فرشتوں کا ذکر ہے ناموں کے ساتھ تین سو کے قریب بائبل مقدس میں حوالہ جات ہیں جن میں فرشتوں کا ذکر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتوں کا وجود نہیں ہے ایسے مذاہب ہیں جو یہ کہتے ہیں جی فرشتے کوئی وجود نہیں رکھتے ہم یقین نہیں رکھتے کہ فرشتے ہو سکتے ہیں یا ہیں کچھ لوگ فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں مانتے ہیں رفائل ہے مانتے ہیں جبرائیل ہے مانتے ہیں مکائل ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ ان سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ہی اپنا درمیانی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ ہمارے مسیحیت میں بھی کچھ ایسے دینامینیشنز ہیں جو فرشتوں سے دعا کرتے ہیں اور ابھی ایسے یورپ کے اندر آپ سمجھتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں وہ یوریر سے دعا کرنا شروع کر دیا یوریر بائبل مقدس میں ایک فرشتے کا نام ہے اور وہ یوریر سے دعا کرنا شروع کر دیا مکائل سے دعا کرتے ہیں رفائل سے دعا مانگنا شروع کر دیا جبرائیل کا نام لے کر جبرائیل سے بھی مانگنا شروع کر دیا اور جس سے آپ مانگتے ہیں در اقیقت وہی آپ کا درمیانی ہے لوگ اس کو اپنا درمیانی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ چار نام جو میں نے بتایا ہیں جبرائیل، مکائل، رفائل اور یوریل ان چار ناموں سے آج کے دور میں ایک ایسی ڈینامینیشن ہے مسیحیوں میں جو مانگنا شروع کر رہی ہے اب جانتے ہیں کیتلکس وہ فرشتوں سے مانگ رہے ہیں یا ایسے ہیں جو مقدسہ مریم کے نام سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں یسو نے کہا میرے نام سے تم باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا ہاللیلویہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ ملے گا لفظ فرشتہ عبرانی میں اس کو ملک کہا گیا ہے ملک کہا گیا ہے اور گرک زبان میں یعنی یونانی میں اس کو انجلیوز کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے مسینجر پیغام رسا پیغام پہنچانے والا یہ وہی کام ہے جو کسی رسول کا کام ہے رسول کا کیا کام ہے جی رسالت کرنا یعنی پیغام کو لینا اور آگے ڈلیور کرنا رسول کو بھی مسینجر کہا گیا ہے لیکن فرشتوں کو بھی مسینجر کہا گیا ہے عبرانی میں ملک اور گرک زبان میں اس کو انجلیوز کہا گیا ہے اور فرشتوں کا وجود ہے فرشتے نظر آ سکتے ہیں کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فرشتے نظر نہیں آ سکتے آپ کی جو حفاظت کرنے والے ہیں میں چاہتا ہوں ان کے بارے میں سیکھ لیں کیونکہ ہم نے آسمان پر جا کر ان سے ملنا بھی ہے اور ان کو دیکھنا بھی ہے کیسے ہوں گے خلیہ کیسا ہوگا انجلز آر کریٹیڈ اور سپیرچول بین فرشتے جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں کریٹیڈ ہیں ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے فرشتے اپنے آپ سے کوئی مخلوق نہیں ہے جیسے ہم اپنے آپ سے کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہمیں کیریئٹ کیا گیا ہے اسی طرح فرشتوں کو بھی پیدا کیا گیا ہے کس لیے جی عبادت کے لیے حالیلویہ تاکہ خدا کی عبادت کریں فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں اور دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے وہ چیزیں جن کو آپ ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جن کو آپ روحانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کلسیوں پہلا باپ سولوی آیت میرے ساتھ دیکھئے گا کلسیوں پہلا باپ سولوی آیت یہاں پر یوں مرکوم ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہو فرشتے ہو آسمان کی ہو یا زمین کی یا انسان ہو فرشتے ہو ہیون ہو فردوس ہو یا زمین کی چیزیں ہو چریند برند ہیوانات نمدات جمدات سورت چاند ستارے اور یہ درخت پاندے پھول یہ تمام تر چیزیں اور انسانوں کو اسی کے اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا آسمان کی ہو یا زمین کی دیکھی ہو یا دیکھی سینز آر انسینز یعنی وہ چیزیں جو ان ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ چیزیں بھی اسی نے پیدا کی ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں اس جہاں میں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ چیزیں بھی اسی نے پیدا کی ہیں اور خدا کے لوگ روحانی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اس جہاں میں جسمانی آنکھوں سے نظر نہیں آتی حاللویہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں بائبل میں بہت سارے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے ایسے ایسے کریکٹرز ہیں کتاب مقدس میں جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے انجلز آر انٹیلیجنٹ یہ ایسی مخلوق ہے جو انٹیلیجنٹ ہے جو حکمت سے معمور ہے بھری ہوئی ہے ہم سے زیادہ حکمت ان میں ہے ہم سے زیادہ طاقت ان میں ہے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں اس نے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا کچھ ہی کم بنایا فرشتوں سے کچھ کم بنایا ہے یعنی ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے ہم سے زیادہ طاقت ہے اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ فرشتے انٹیلیجنٹ ہیں حکمت سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ آیت آپ کو مل سکتی ہے مدد کی انجیل اس کا اٹھائیس مباب اس کی پانچویں آیت کو پڑھیں یہاں پر لکھا ہے فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈھرو they knows that کہ جیزس is alive کہ یسو جی اٹھا ہے اب آپ کو ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان ہوتے ہوئے وہ عورتیں ڈھر رہی تھی وہ گبرا رہی تھی لیکن کتاب مقدس میں لکھا ہے فرشتہ نے کہا کہ مت ڈھرو اب انسانوں کو ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے لئے ایک افزی ہے جس نے آپ کے لئے جان دی ہے اور وہ اچھا افزی ہے وہ اچھا کفارہ ہے اس نے آپ کے لئے جان دی ہے اور تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونتی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہ نہیں وہ یہاں نہیں ہے اور اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے حاللویہ وہ یہاں پر نہیں ہے they are intelligent وہ ایسی مخلوق ہے جو طاقتور ہے intelligent ہے وہ آپ کی محافظت کرتی ہے یہاں پر بھی عورتوں سے آکر کہتے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈھڑنے کی ضرورت نہیں ہے they know that کہ وقت کون سا آنے والا ہے آپ کے لئے نجات تیار ہے فرشتوں کی بھی عدالت ہوگی have moral judgment ان کی بھی عدالت ہوگی بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوسیفر اپنی فوج کے ساتھ پچھلی کی مانت زمین پر گرایا گیا اور ان کی بھی عدالت ہوگی وہ فرشتے جنہوں نے گناہ کیا دوسرا پترس دوسرا باب چوتھی آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ گاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں آمین عدالت جنہوں نے گناہ کیا اور وہ گرائے گے انجلز آر سپیرٹ ان کا یہ ایسا بدن نہیں ہے کہ آپ ظاہری آنکھوں سے ان آنکھوں سے دیکھ سکیں ہاں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا سے آپ قوت مانگ سکتے ہیں اور روحانی آنکھوں سے آپ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں عبرانی اور پہلا باب تیر وی اور چود وی آیت کا جب متعلق کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تم میری دائنی طرف بیٹھ جب تک میرے دشمنوں کو یعنی جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلکی چوکی نہ کر دو کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں آمین ہم جو نجات پانے والے ہیں فرشتے ہمارے لئے کام کرتے ہیں ہاللیلویہ ہم جو نجات پانے والے فرشتے ہماری خدمت کے لئے مقرر ہیں لیکن لکھا ہے کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں یہ خدمت کرنے والی روحیں ہیں انجل آر سپیرٹ وہ روحیں ہیں آپ روحانی طور پر روح میں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ بالکل آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے بہت سارے لوگوں جنہوں نے روحانیت میں زندگی گزاری ہے وہ فرشتوں کو انہوں نے دیکھا بھی ہے اور وہ دیکھ بھی سکتے ہیں ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ جانے انجانے میں کئی ایک بار فرشتوں کی خدمت کر دیتے ہیں میں جو کہہ رہا سنیے گا فرشتے جسم اختیار کر سکتے ہیں بلکل خبردار نہ بلکل سوچیں اس بارے میں یہاں پر لکھا ہے عبرانی و تیرے باپ کی پہلی دو یات مسافر پروری سے غافل نہ رہو کیونکہ اسی وجہ سے باز نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے آمین بائبل مقدس میں کون سا کریکٹ جنہوں نے فرشتوں کی خدمت کی تھی ابراہم تالیاں بجائیں جنہوں نے ابراہم کا ابراہم فرشتوں کی خدمت کر دی انہوں نے جسم اختیار کیا اس کے بعد ایک رات کس نے خدمت کی تھی لود نے لود کے گھر میں رہے تب انہوں نے جسم اختیار کیا اس کا آپ مسافر پروری سے غافل نہ رہیں یعنی آپ خداوند کے لئے سفر کرتے رہیں اور آپ کی ملاقات اجنبیوں سے ہوگی ان اجنبیوں میں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے جب بھی آپ کسی اجنبی کو ملے تو آپ ضرور اپنا آپ جو مسیحیت میں ہے اس کو ہی ریپریزنٹ کریں اس کو ہی ظاہر کریں کیونکہ کچھ لوگوں نے جانے انجانے میں فرشتوں کی خدمت کی ہے ابراہام مہمان نواز تھا ایسا ہی ہے اس نے زبا کیا جانور کو ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کیا اور جاتے ہوئے وہ فرشتے اسے برکت دے کر گئے حاللویہ فرشتے اپنے آپ وہاں پر نہیں آئے تھے کیونکہ وہ حکم دیتا ہے کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں اب ابراہام اور سارا دعا کر رہے تھے اور جب وہ دعا کر رہے تھے فرشتے خدا کے حکم کے مطابق آئے اور پھر اس نے اپنی مرزی کے مطابق ان کی مہمان واضی کے اب برکت آپ نے پھانی ہے جس طرح آپ جس کو قبول کرتے ہیں آپ ویسی ہی برکت پاتے ہیں میرے بھیجنے والے کو جس طرح قبول کرتا ہے وہ ویسی ہی برکت پاتا ہے اس لیے بے خبری میں فرشتوں کی مہمان داری کی گئی ہے اس لیے آپ بھی جب اجنبیوں سے ملتے ہیں تو خداوند کے نام کے لیے خداوند کے کلام کے لیے آپ ضرور ان کے لیے جو ہو سکتا آپ کریں بطھیروں نے اس طرح خدمت کی ہے فرشتوں کی بھی وہ جسم اکتیار کر سکتے ہیں جب جسم اکتیار کریں تو آپ ان جسمانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جب اگر آپ روحانی طور پر ان کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ کو روحانی آنکھوں کی ضرورت ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے جی بہت سارے لوگ مختلف رائے ہے جی اتنے تمن ہیں ایک تمن میں لشکر ہیں کروڑوں ہیں یہ گیاروی آیت مکاشوہ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ نکالیے مکاشوہ کی کتاب یوہنہ عارف کا مکاشوہ اس کا پانچوں باب اور اس کی گیاروی آیت یہاں پر لکھا ہے اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تک اور ان جانداروں اور بزردوں کے گردہ گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار گوھر سے سنیے جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا ہالیلویہ جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تداد بتائی گئی ہے لیکن کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہالیلویہ ایسے فرشتے اتنے فرشتے اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تداد کاؤنٹ نہیں کر سکتے اتنی تداد لوگوں جو اس جہاں میں لوگ بستے ہیں ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر ہم جانے والے ہیں وہ جگہ اس دنیا سے بھی بہت بڑی ہے ہالیلویہ اگر فرشتوں کی تداد اتنی ہے تو پھر اس جگہ پر ہمیں بھی تو جانا ہے لیکن مرحب فرشتی ہو تو بھی بھوتے ہونے تو انسان ہوتھے کاٹی ہونے کیونکہ وہ آج بھی آگ اور گندق کی جیل کس کے لئے تیار کی گئی آج ابلیس کے لیے لوسیفر گرایا ہوا فرشتہ اور اس کی فوجے اور جوٹا نبی لیکن وہ اکیلہ نہیں جانا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جائیں اور بہت سارے لوگ اس کام میں اس کی مدد بھی کر رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں کسی خاص کام کے لیے کسی کو مکرر کیا جانا جی مکرر فرشتے لوسیفر مکرر فرشتہ ہے ہسکیل کی کتاب میں اس کا ذکر ہے یہ سایہ میں لکھا کہ وہ صبح کا روشن ستارہ ہے وہ مکرر فرشتہ ہے پھر افسیو دو دو میں لکھا ہے کہ وہ مکرر فرشتہ تھا اور پھر اس کے نام کا مطلب ہے صبح کا روشن ستارہ روشنی دینے والا ایسا نہیں ہے کہ وہ روشنی جو خدا کی طرف سے ملے اور پھر آگے بھیجے وہ آئیلہ کا کام نہیں کرتا تھا وہ روشنی کو اپنے اندر سے پیدا کرنے والا فرشتہ مکرر فرشتہ اور اس کے بعد ہمیں ذکر ملتا ہے آپ جانتے ہیں لوسیفر گرائیا گیا کس وجہ سے گرائیا گیا آپ وہ بھی جانتے ہیں حسد کی وجہ سے کہ میں اس تک سے بھی اونچہ تک لگاؤں گا اور پھر مکرر فرشتہ مکائل مکائل بھی مکرر فرشتہ ہے بائبل مقدس میں دانیل دس کے اندر لکھا ہے کہ وہ مکرر فرشتہ ہے اور مکاشوہ باروہ باب انتیسویں آیت کو ساتویں آیت سے ناوی آیت ساتویں آیت سے ناوی آیت جب پڑے تو یہاں پر بھی ملتا ہے کہ وہ مکرر فرشتہ مکائل وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ کی لاش کے لیے جنگ لڑتا ہے کئی دن یہ جنگ جو ہے اس کے نام کا مطلب ہے کون خدا کی معنی یا خدا جیسا کون خدا جیسا ہے کون خدا کی معنی ہے کوئی بھی نہیں اس کے نام کا مطلب ہے اس لیے یہ بھی خاص کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور یہ جنگ کے لیے مقرر کیا گیا جیسے اس دعوت کا مقرر کیا گیا کچھ لوگ اس غلط فہمی ہے کہ جی سمسون نے بھی بہت ساری لڑائیاں کی جنگ کی تو لہٰذا سمسون بھی خدا کی طرف سے جنگ جوت تھا لیکن سیمسون وہ بیٹل کو جیتنے والا نہیں تھا کیونکہ سیمسون جو تھا وہ قاضی تھا وہ تیرہ کے قریب قاضی ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے تیرہ قاضی اور ان میں ایک سیمسون تھا اور سیمسون کیا کرتا ہے جی وہ جاتا ہے اور غیر قوم میں جا کر ایک لڑکی کو دیکھ تو اس کا وین کیا تھا انصاف کرے وین کیا تھا اس کا ترنل وین کیا تھا یعنی ایٹرنل وین اسے کہتے کہ سائیڈوں پر اندھیر آ اور سامنے جو روشنی نظر آ رہی صرف آپ روشنی کو دیکھیں اور اس کی طرف بھاگ تے چل جائیں خدا نے صرف ایک گول اس کو دیا تھا کہ تو قاضی ہے اور تو انصاف کرے گا کیونکہ قاضی جو ہے وہ ججنگ کرتے یعنی وہ انصاف کرنے والے تو انصاف کرے گا نظیر ہوگا قاضی ہوگا لیکن بائیپر مقدس کے مطابق وہ گیا اس نے دیکھا کہ فلان لڑکی پسند آگئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے غیر قوم میں فلان لڑکی کو پسند کیا تو خدا آدھا دھڑے کھدڑا پڑا مجھے فلان لڑکی پسند آگئی تو انہوں نے کیا کہا ماباپ نے کہا کہ یعودیوں میں ہمارے اپنے لوگ ہیں اگر تو ان میں سے کہے تو جس لڑکی کہ ہم شاہدی کر دیں نہیں نہیں وہ تھے کر نیجے کئی لوگ ہیں جن کو لڑکی نہیں پتا دیں یعنی ایٹرنل وین خدا آپ کو ایک وین دیتا جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے تو سائیڈوں پر اندیرہ رکھیں نہ ایدر دیکھیں اور صرف اپنے غال کی طرف دیکھیں اس نے کیا کیا وہ غال سے ہٹا اور کیا کیا جی وہ آگے بڑھا اس پر اگلے سنڈے ہالیلوئیہ اس جہاں میں اور پھر آسمان پر جو ہے وہ مکائل ہے اور پھر تیسرا مقرب فرشتہ جبرائیل ہے دانیل آٹھ مباب سولوی سے اٹھاروی انیس وی آیت تک پڑھے تو آپ پر ملتا ہے کہ جبرائیل جو ہے وہ مقرب فرشتہ ہے اور اس کے نام کا مطلب ہے خدا کا زور خدا کی طاقت خدا کی قوت خدا کی مقف فطرت قدرت جو زوراور ہے جبرائیل کا مطلب ہے اور جبرائیل پیغام رسا کا کام کرتا ہے رسالت کا کام کرتا ہے یعنی اس کو ایک فام اگر رسول بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہے کیونکہ یہ رسالت کا کام کرتا اس نے نام بیجنے کا ذکر ملتا جبرائیل ہی وہاں پر ظاہر ہوا ہے اور پھر رفائل کا ذکر ملتا بائبل مقدس میں یوریر کا ذکر ملتا عبدون اور اپلیون کا ذکر ملتا عبرانی میں عبدون کہا گیا ہے اور جنانی میں اپلیون کہا گیا ہے اس کے نام کا ذکر ملتا یہ بھی فرشتہ اور پھر حاجرہ نے ایک فرشتہ کو دیکھا جس سے باتے کی بیابان کے اندر اس نے بھی ایک فرشتہ کو دیکھا اور حاجرہ نے بھی اس فرشتہ کا ایک نام رکھ دیا اور اس کا نام رکھا اتہ اتہائل اتہائل اس کا نام رکھ دیا اور اتہائل روئی اس کا نام رکھا یعنی اے خدا تو بصیر ہے یعنی تو دیکھنے والا ہے بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا اے خدا تو دیکھنے والا ہے حاجرہ نے نام رکھ دیا اور پھر بائیبر مقدسمن کے ٹائٹلز بھی نظر آتے خدا کے بیٹے کہا گیا نگران کہا گیا ہے آلہ کہا گیا ہے خدا کے لشکر کہا گیا ہے مقدسین کہا گیا ہے خدمت گزار روحے کہا گیا ہے جو بھی ہم نے تھوچ در پہلے حوالہ پڑھا آگ کے شولے کہا گیا ہے زمور 104 چوتھی آیت میں آگ کے شولے کہا گیا برگزیتہ کہا گیا موکل کہا گیا ہے حلیلویہ کربیم کہا گیا سرافیم کہا گیا ہے حلیلویہ سرافیم کے بارے میں آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے اہد عطیق میں فرشتوں کا ظہور نظر آتا اور اہد جدید میں بھی فرشتے نظر آئے ہیں آپ کی محافظت کے لئے اگر فرشتے مجود ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کی مدد کے لئے فرشتے تب آئیں گے جب آپ ان کو پکاریں گے یعنی خدا سے مدد کو پکاریں گے اور جب آپ خدا سے مدد کو پکاریں اور وہ فرشتوں کو بھیج دیں تو آپ کے ایمان کا لیول اس وقت یہاں پر ہوتا ہے جہاں پر بھی بائبل مقدس میں فرشتے آئے ہیں وہاں پر ایمان کا روحانیت کا لیول بہت اپ ہے اگر آپ فرشتوں کو اب تک نہیں دیکھ پائے اس کا مطلب ہے کہ ہماری روحانیت کا لیول اب تک نہیں پہنچا تو بھی وہ ہماری مدد کرتا ہے بھیجتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکے اس جہاں میں ایمان بڑھے گا ہاللیلوی یا میں یسو کو دیکھ نہ چاہتا ہوں اور جنہوں نے یہ خواہش کی انہوں نے دیکھا بھی روحانیت کا لیول بہت آگے فرشتے سامنے آگئے کچھ لوگ ہیں جو روحانیت میں بدروہوں کو دیکھتے ہیں میں کہتا روحانیت میں فرشتوں کو بھی دیکھ ہاللیلوی خدا روحانیت میں صرف بدروہوں کو نہیں دکھاتا وہ چندہ فرشتے بھی بیکھو پیڑیاں پیڑیاں شکلان بیکھو روحانیت میں خدا ون کے پاک فرشتوں کو بھی دیکھ ہاللیلوی اور حاجرہ نے باتے کی ابراہم اور موسیٰ نے جلتی جاری میں کوہ سینہ پر فرشتے اترے اور خدا ون کا فرشتہ اسرائیل کے آگے آگے چلا بلام کی گدی یعنی بلام اور اس کی گدی جب وہ سفر کو جا رہے تھے تب فرشتہ کا ظہور ہوا اور بلام ایک نبی تھا اس کی روحانیت کا لیول اگر چھے تھا تو فرشتہ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا داؤد نے فرشتہ کو دیکھا ہے ایلیہ نے دیکھا ہے دانییل نے دیکھا ہے زکریہ نے دیکھا ہے بائپل مقدس کے پرانے آہد کے تمام تر انبیاء نے فرشتوں کو دیکھنے کا تجربہ کیا ہے تو پھر آپ اور میں کیوں نہیں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ پھر آپ اور ہم کیوں نہیں ہم کیوں نہیں تجربہ کر سکتے ہالیلوئیہ وہ یہ سلیب ہے اور وہ سلیب کے اس طرف کھڑے ہیں یعنی سلیب سے پہلے ہم سلیب کے بعد کے لوگ ہیں سلیب ہمارے یہاں پر ہے دائی طرف ہے اب ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم زیادہ دیکھ سکتے ہالیلوئیہ ہم پر فضل ہوا ہے پریز تالیاں بجا سکتے ہم پر فضل ہوا ہم سلیب کے اس طرف نہیں بلکہ سلیب کے آگے کھڑے ہیں سلیب پہلے ہمارے لئے تیار ہوئی ہالیلوئیہ تاکہ ہم نجات پھائیں ہالیلوئیہ مریم نے سلیب سے پہلے مریم نے کفارہ سے پہلے یعنی وہ سلیب کے اس طرف ہے اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے یوسف بھی سلیب کے اس طرف ہے اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے چرواہے بھی اس طرف ہیں فرشتوں کو دیکھا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو سلیب کے اس طرف ہیں انہوں نے بھی فرشتوں کو دیکھا ہاللویہ امیجن کر سکتے ہیں ابتدائی کلیسیا کی مدد کے لئے فرشتے آتے رہے ہاللویہ بن دروازوں کو کھولتے رہے اس مائک کو تھوڑا سا کھول دیجئے گا بن دروازوں کو کھولتے رہے اور زنجیرے توڑی فرشتوں نے ہاللویہ آپ جانتے ہیں عمال کی کتاب یعنی سلیب کے اس طرح بھی فرشتوں کا ظہور ہے اور پھر فلپس نے دیکھا کہ میں آسمان کو کھلا دیکھتا ہوں کرنیلیس نے پلوس نے فرشتوں کو دیکھا اور پترس کی مدد کے لئے جیل کے اندر فرشتے آگئے ہاللویہ تالہ توڑ دیا اور لے کر باہر ہاللویہ فرشتوں کا ظہور سلیب کی اس جانب ہے ہاللویہ اور پھر مکاشفہ میں تو بار ہا بار فرشتوں کا ذکر ملتا ہاللویہ یعنی آپ سلیب کی اگر دائی جانب ہیں یعنی ہم سب لوگ سلیب کی دائی جانب یعنی ہم سلیب فرشتوں کا کردار ہے فرشتے کرتے کیا جی مدد تو کرتے ہیں ہم نے پہلے دیکھا عبادت بھی کرتے ہیں ہاللویہ اگر آپ پھر آنجل سکتے ہیں آپ کو جائن کر سکتے ہیں آپ کی عبادت میں وہ عبادت گھر میں ہو چرچ میں ہو پلات میں ہو چھت پر ہو کسی بھی جگہ پر ہو فرشتے وہاں پر آ سکتے ہیں ہاللویہ وہ عبادت کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں حکمت اور کلام سے بھرے ہو ہیں انکسار ہیں قوت سے بھرے ہو ہیں پاکیز کی سے بھرے ہو ہیں سابر ہیں خدا میں مطمین ہیں اب جتنے فرشتے ہیں لوسیفر خدا میں مطمین نہیں تھا یہ خدا میں مطمین ہیں معزز ہیں خاص ہیں خوش ہیں کبھی اداس نہیں ہوتے ہاللیلویہ کبھی اداس نہیں ہوتے خدا کی پریزنس میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور فرشتے آ کر آپ کی شفا میں آپ کی مدد بھی کرتے رہے ہیں پرانے آہد میں سلیب کے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو بیمار تھا انگلیش میں لکھا ہے وہ مفلوج تھا آ کر فرشتہ پانی کو ہی لاتا اور پھر جو پہلے اترتا وہ شفا پاتا ہاللیلویہ فرشتے بھی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ شفا کہ آپ شفا پھائیں they have their own personality ان کی اپنی شخصیت ہے انکسار اور وہ خدا کے حضور خوش رہتے ہیں گرائے گے فرشتوں نے انکساری کو چھوڑ دیا تھا اور گرور ان میں آ گیا اور وہ گرائے گے جیسے ہی گرور آیا تو وہ گرائے گے یعنی پستی سے پہلے گرور آتا ہے اس بات کو سمجھیں اگر کوئی پستی کا سفر کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ 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 نہ کہ گرور آ رہا ہے اور پھر کیا لکھا ہے کہ آپ فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے جیسے میں نے مطابق کرو بی کیا ہے جی کرو بی بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے جی کرو بی کیا ہے فرشتے تو ہیں وہ کرو بی کرو بی کی جمعہ کرو بی وہ کرو بی حفاظت کرنے والے فرشتے ہالللویہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے جو فرشتے آتے کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں وہ کرو بی فرشتے ہوتے کرو بی فرشتے کیونکہ پیدائش تیس رباب چوبیس میں آیت میں لکھا ہے مکائل آپ کے لیے جنگ لڑنے آسکتا پر بھی آگے چل کر بات کریں لیکن کرو بی کیا کرتے ہیں جی حفاظت کرتے کرو بھائی مینویل نو پتا جنہا لی زوردار تالیاں ہو جاؤ جن کو ابھی پتا چلا وہ میرے ساتھ کہیں کرو بھی کچھ کو نہیں پتا چلا کرو بھی کیا کرتے ہیں جی کیا کرتے ہیں جی کیا اس لب آپ چوبیس میرے ساتھ دیکھیں یہاں پر لکھا چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ ادن کے مشرق کی طرف کرو 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 آمین آمین کرو کرو اور ان کے ہاتھوں میں کرو آرے آپ کی حفاظت کے لئے جب وہ آتے ہیں تو وہ ایم نہیں آجاتے یہ کرو بی ہیں کرو بی ہیں جو حفاظت کے لئے آتے ہیں اور ان کی تداد بھی ملین ٹریلین میں ہیں اور یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر اس گیل دس وہ باب تیسری آیت سے جب آپ آپ 22 آیت تک پڑھتے تو یہاں پر تیسری آیت میں لکھ ہے کہ کرو بی ہیکل کی دائنی طرف کھڑے رہتے تھے یہ کسی ایک فرشتہ کا نام نہیں بلکہ ٹائٹل ہے ان کو حفاظت کے لئے مقرر کیا گیا ہے یہ کسی فرشتہ کا نام نہیں ہے کہ یہ یہ ایک فرشتہ تھا جس کا نام کرو بی تھا یا کرو بی تھا ایسا بلکل نہیں ہے ایک ٹیم بنائی گئی ہے اور اس ٹیم کو ٹائٹل دیا گیا ہے کہ یہ کرو بی ہے کیونکہ ان کا کام حفاظت کرنا ہے ہاللیلویہ اب یہ کرو بی کو تلوارے بھی دی گئے ہیں ہتھیار دیئے گئے ہیں اور ان کا ٹائٹل ہے کہ انہوں نے حفاظت کرنی ہے کرو بی مطلب فرشتوں کا آنا فرشتوں کا جمع کرو بی آہد کے صندوق کے پاس خروج پچیس بائیس میں بھی لکھا ہے سرافیم کون ہے جی آپ کے آج میں کنفیشن دور کروں گا فرشتوں کے بارے میں آپ جان جائیں گے فرشتے در حقیقت ہیں کون اور کیا کرتے ہیں اور کون ہے جب آپ آسمان پر جائیں تو تسی جا کے کم اس کم نہ کو کہ پادری نیل دس آسی سانو تانو جان می آسی پہلے تعرف آنو تو بندہ بڑا جا کے بندہ کئی آسی ہون گے تین کسے نے دسیانی زمین تے یار تو ساڑھے تو بے خبر رہے ہیں بائبل مقدس چی نہ کچھ ساڑھے بارے لکھے کسے نے دسی کہ ڈی گف لتے یار تو ان ٹائٹلز کو یہ حقیقت ہے یہ منگرد کہانی نہیں ہے آپ سرافیم سے بھی مل سکتے ہیں ان کے گروپ سے بھی مل سکتے ہیں آپ کرو بیم کے گروپ سے کے آیات ہاللویہ یہاں پر سیکھنا ہے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں خداون کی شکر گزاری یہاں پر لکھا ہے سرافیم سرافیم کا مطلب کیا جی عبرانی لفظ سراف کی جمع سرافیم ہے یعنی فرشتوں کا ایک عالی جو ہے وہ ٹیم عالی ایک ٹیم یا ایک عالی بیچ جو خاص خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے اس کو سرافیم کہا جاتا ہے اور سرافیم کے چھے پر ہیں چھے پر ہیں دو سے یہ باقیوں کے چھے پر نہیں ہیں اگر آپ آسمان پر جا کر چھے پروں والے فرشتے کو دیکھیں تو جان جائے یہ سرافیم کی ٹیم ہے اور یہ خدا کے گرد ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اس کے تقت کے گرد ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں یہ سرافیم ہے اور سرافیم کا مطلب آسمانی بادشاہی تارنو سکھا رہے ہیں جتو تسی پیجے گئے جیتو تسی پیجے کتھو گئے ہیں وہاں سے بیجے گئے ہیں اس جہاں میں اپنی اوسکار دعوی پتا کرو جہاں پر اپنے شفٹ ہونا ہو نا یہاں پر اس دنیا میں تو پوچھتے ہیں بھائی کمرے کتنے کچن کتنے واشنم کتنے یہ کیا وہ کیا فلا فلا چیز بتائیں ایڈیا کیسا لوکیشن کیا وہاں پر قریب میں کوئی شاپس سرافیم ان کے چھے بازو ہیں دو سے وہ پاؤں کو ڈامتے دو سے مو کو ڈامتے دو سے وہ اڑتے ہیں اور دو ہاتھ علیدہ سے ہیں آپ کو یہ حوالہ مل سکتا ہے جہاں پر ہسٹری کی بات ہوگی میں کہوں گا یہ ہسٹری میں لکھا لیکن آج میں ہسٹری کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں تو گنے گار ہوں نہ جس لب لوگوں میں بستا ہوں اور میں خود سے بھی گالی گلوچ کرتا ہوں میں اچھا بندہ نہیں ہوں تو مجھے نہ چن پھر سرافیم خدا کے مذہبہ پر سے چلتا ہوا کوئلہ لاکر اڑتے ہوئے چلتا ہوا کوئلہ لاکر یہ سایہ کی زبان پر رکھ دیتے اور اس کے بعد خدا کہندہ ہون داس میں کنوں پیجا تک ہون میں حازن ہون داس حالیلوی یہ جلتا ہوا کوئلہ آپ کی زبان پر رکھ رہے تاکہ خدا منت کی خدمت کے لئے ہر وقت قدوس قدوس بکارتے ہیں ہمیشہ چوبیس گھنٹے یہی بولتے رہتے ہیں حالیلوی اور کوئی کام نہیں پریش جیز اگر یہاں پر بیٹھ کر آپ دو تین گھنٹے میں آکے جاتے ہیں تو ہم نے اکتانا نہیں ہے تھکنا نہیں چکنا نہیں تھی اکنا نہیں اسمان بھائی آگے کہہ رہے تھے حقیقت ہے مجھے وہ ہالیلوی ہم فردوس میں جانے والے لوگ ہیں اور یہاں پہ لکھا چھ بازو اور یعنی چھ بار ہیں ان کے پھر بائبل مقدس میں مقرر فرشتہ کا کام خاص کام کے لئے مقرر کیا جانا مکائل یعنی مکائل کیا کرتا تھا مکائل ابلیس سے بہت کرتا ہے موسی کی لاش کو لے کر اور دانیل کی دعا جو اکیس روز تک رکھی رہی اس میں مکائل جنگ کر رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ ہالیلوی ان کے اپنے اپنے کام ہیں ہم فرشتوں سے طاقت میں کم ہیں ہم فرشتوں سے طاقت میں کم ہیں دوسرا باپ گیار ویعیت میں یعنی ہم ان سے کچھ ہی کم ہیں انسان کیا چیز ہے جو اس کا خیال کرتا یاد امزاد کیا ہے جو اس پر نگاہ کرے تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا یعنی بنایا آمین ہم فرشتوں سے طاقت میں کچھ کم ہیں کیونکہ فرشتیں ایک ہی وقت میں یہاں پر ہے سرافیم یہاں کرو بیم کی فوج ایک ہی وقت میں وہ امریکہ میں موو کر سکتے ہیں ہم ایسے موو نہیں کر سکتے ہیں ہمیں پلین کی ضرورت ہے پہلے تو ویزا ہی نہیں لابدہ ویزا لابد جاتے ٹگٹ لابد جاتے فیر اگر تو ہم ایسے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں بہت جلدی سے یسو نے جان دی ہے آپ کو پتہ ہے کیون کیون جب جسم کے اندر تھا اگر یسو گلیل کے اندر ہے تو گلیل کے اندر ناشرت میں نہیں اگر ناشرت میں تو گلیل میں نہیں نہیں یہوجہ میں تو یہو یہ لیکن جب یہ مسیج ہے اس نے صلیب پر جان دی تو پھر اس نے کہا کہ اب سے جو کوئی کہے گا میں ان کے درمیان آمجود ہوں گا حاللویہ پہلے وقت کے اندر تھا وہ وقت سے کی قید سے ازاد ہے حاللویہ اب وقت کی قید سے ازاد ہے اس لیے جان دی ہے کہ اب ایک ہی وقت میں امریکہ کینیڈا دنیا کے ایک ایک ملک تک ریچ کر سکے حاللویہ مقدس لوگ فرشتوں کا اب انصاف کریں گے خدا ہم ان کی شکر گزاری کرتے ہیں سلاتین پہلا سلاتین انیسویں آیت انیسویں باب کی پینتیسویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ ایک رات میں ایک لائک پچاسی ہزار لوگوں کی جان لے سکتا ہے اس قدر طاقتور ہے ہم سیکھ رہے ہیں طاقتور ہے سنیچ دی سپیڈٹس ایسے چھین سکتے ہیں بدنوں سے روحوں کو ایک رات میں ایک فرشتہ ایک لائک پچاسی ہزار لوگوں کی جان لے سکتا ہے فرشتے ہماری فاظت بھی کرتے ہیں جیسے پہلے ہم نے بات کی ایک حوالہ آخری حوالہ ہم تلاوت کریں گے عبرانیوں پہلا باب چوتھویں آیت حاللویہ وہ ہماری فاظت کرتے ہیں کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی مراز پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں آمین نجات کی مراز کون پانے والا ہے مراز کہتے ہیں وراست کو یعنی وراست میں کچھ مل جانا باپ دادا کی طرف سے خدا نے ہمیں وراست میں آسمانی بادشاہت دی ہے نجات دی ہے نجات پانے والوں کے لیے فرشتے ہر وقت جو ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں آپ ہاسپٹر میں باپ دی ہے